ماہِ سیام رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس ماہِ سیام کا استقبال تقوے سے اشتیاغ سے محبت سے کیا جائے جنت تو جنت ہے لیکن پورے گیارہ ماہ جنت کی آرائش و زبائش ہوتی رہتی ہے صرف ماہِ سیام کے استقبال کے ماہِ سیام آتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں فرمایا جللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا ایک نفلی عبادت کرنے کا فرض ادا کرنے کے مطابق سواب ہے اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو ستر فرضوں کا سواب اتا کیا جائے تو ستر گناہ عجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے تو رحمتوں کی لوٹ سے لگی ہے نا اس مہینے میں آقا کریم نے اشارت فرمایا اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا سواب سیدھا سیدھا جنت ہے وَشَهَرُنْ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنْ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میرس کی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں یہ تو پھر عمرہ ہی بازی لے جائیں گے تو رحمت عالم میں کیا جواب دیا سنیے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے ایک چھوہارے یا خجور سے یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا کروائے تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے اس کی رحمتوں کا بارہ بٹھوائے ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروائے سیراب کر کے اچھا دسترخان لگایا نواز اقسام کی چیزیں رکھی وہ رج گیا تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے پانی کا گھونٹ پلایا جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا جس نے چھوہارہ دے دیا خجور دے دی لیکن جس نے اس کو رجایا اس کو خوب سیراب کیا تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو جام کوسر عطا کرے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اس کوسر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں یہ جو نماشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے جانتھوڑائیں ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول ہے نہیں یہ باز ذہن میں رکھیں باز کارت ہم محنت کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے باز لوگ تو ایسے لوگوں کے افطاری بھی کرواتے ہیں جن کے بارے انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہیں روزہ نہیں رکھا ہوا تو ان کو بھی بلا کر کے نماش کی جاتی ہے کہ مارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصب دار اور عودے دار آئے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے جو اللہ کے لیے کام کرو وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو بس بات ختم جب اس کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا عجر کتنا بڑا ہے اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا ایک گھونٹ دودھ دے دیا ایک چھوارہ کسی کو دے دیا عجر کیا ہے پچھلے سارے گناہ معاف کتنا بڑا عجر ہے اللہ اکبر لیکن قربانی دی جان دی رگوں کا خون نٹڑ گیا رہے خدا میں لیکن یہ تھا میری نام وری بھی ہوگی تو یہ سب کچھ برباد تو جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو اپنے عمل کو ناخالص نہ انہیں دینا اچھی بات دوسرے تک پہنچانا ست کے جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے